اقوام میں متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ لائنس پر وزیراعظم نے اہاں ملاقاتیں کی ہیں وزیراعظم یو این سیکریٹری جنرل، ترک سادر اور بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر سے ملے ہیں کوویتی ولی اہد اور ماردیفز کے سادر سے ملاقاتیں کی اور دو طرف تابون پر اتفاق بھی کیا گیا نیو یورک میں وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں سیکریٹری جنرل یو این انٹونیو گتریس سے ملاقات میں وزیراعظم نے مقبوضہ جمہور کشمیر کی صورتحال سے اگہ کیا بھارتی جارہانہ کاراوائیوں اور پاکستان کی شدید تشمیش کا اظہار بھی کیا وزیراعظم نے زور دیا کہ خطے میں امن کے لئے تنازع کو حل کیا جائے شباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کوشی کی شدید مضمت کی اور فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کیا انٹونیو گتریس نے اقومی تعدہ میں پاکستان کی فال شمولیت، امن مشنز میں شرکت اور بین اقومی سلامتی کے لئے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم بنگلہ دیش کی اقومی تعدہ کی رکنیت کے پچاس سال مکمل ہونے کی تقریب میں شریک ہوئے بنگلہ دیش کی چیف ایڈوائزر محمد یونس نے وزیراعظم اور پاکستانی وفد کا پر تپاک استقبال کیا دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فاروق پر اتفاق کیا اس سے پہلے وزیراعظم نے کوئیتی ولی حید سے بھی ملاقات کی دونوں ممارے کے درمیان دیری میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار کیا گیا گزشتروں وزیراعظم مالدی کے صدر سے بھی ملے تھے